السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا لیتا ہوں اللہ کی شیطان مرزو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساکھیوں پیارے ماں بہنوں یہ دس بجے کا بیان ہے سیکھنے اور سکھانے کا ہر دن صبح کو آتا رہے گا اگر یہ بیان سن کر اس کے تحت عمل کریں گے ہر بیماری سے بچ جائیں گے کوئی بیماری نہیں پکڑے گی کیا کھانا کیسا کھانا کوئی سے جڑبوٹیا کھانا انشاءاللہ بتاتا رہوں گا ہر بیماری سے بچ کے رہو گے اس لئے جن جن کے پاس موبیل ہے ویڈیو کر لیو ویڈیو کر لے کو اسے دیکھ لے کو عمل کر لے کو جی لیے ہاسپٹلاں سے ڈاکٹران سے حکیماں سے بچ جاتے نہیں تو ڈاکٹران حکیماں کے پس پڑے آ دے میرے دوستو بھائیوں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی سہت کو بچا لیو بیماری پکڑنے سے پہلے بیماری پکڑ لی لاکھوں روپے کرچ کرنا تمہاری جان بھی گوا لینا بیماری کو پکڑنے دیو نوک گئے دوستو بیماری پکڑتے کب خون گاڑا ہوا تو گھٹ ہوا تو جسم کے اندر خون پتلا اور پاک رہا تو کوسی بیماری بیاتین خون پتلا اور پاک رہنا تو چودہ سو سال پہلے چی نصیت کرے رسول اللہ کلون جی کے کالے بینج کو تمہاری عادت میں رکھ لیو گئے یہ کلون جی کا کالا بینج تمہاری عادت میں رکھ لیے کوئی بیماری پکڑتی نہیں تم نہ اور بیماری رہی تو بھی جڑ سے ختم ہوا تو اب عادت میں کئی سا رکھ لینا دوستو سب سے پہلے تھنڈا پانی پینے کا چھوڑا لنا پانی پکا کے پینے کیا ڈال کے پکا نہ یہ ارنڈی کے پتے تمہارے گھرائیں کے آجو باجو رہ دیں ایک پندرہ بیس پچیسٹی جھانہ توڑ لینا توڑ کو میرے دوستو بھائیوں اس کے پتے پورے یا سکھا کو رکھ لیو یا کچھے ہی ڈالو یک مٹھی پتہ ڈالنا یک چمچہ کلونجی یک چمچہ حلدی ڈالنا اور پکا نہ یک چمچہ میتھی بھی ڈالو اور پکا کے وہی پانی ہر دن سب سے شام تک پیو یک دو آڑی تین لٹر پانی ڈال لیو یک مٹھی پتہ ڈال لیو یک چمچہ کلونجی یک چمچہ میتھی یک چمچہ حلدی ڈال لیو اگر آپ کو انرجی بڑھنا ہے جسم میں طاقت بڑھنا ہے خوبصورت اور گورے ہونا ہے دو انجیر ڈال لیو اور اور بھی جوانی باقی رہنا ہے جوانی بھی بڑھنا ہے دو خجور ڈال لیو دو انجیر ڈو خجور یک آڑی تین لٹر پانی یک مٹھی اس کا پتہ یک چمچہ کلونجی یک چمچہ حلدی یک چمچہ میتھی ڈال کو انجیر خجور کھا جاؤ اور یہ پانی شام تک پیو انشاءاللہ تمہارے سارے بیماریاں ختم کونسی بیماری بھی آتی نہیں کیونکہ اللہ کا خدرتی خزانہ ہے شام کو کیا کرنا اس کا تیل ملتا ہے دیکھو ایر اینڈی کا یہ ایر اینڈی کا تیل یہ اس کے بین جان کا تیل یہ تیل رکھنے کو یک چمچہ شام کو ڈال لینا اس کے پانی میں اور صبح کو کھوپرے کا تیل شام کو ایر اینڈی کا تیل سر습니까 ساری زندگی تمہارا لیورر خراب نہیں ہوتا ساری زندگی تمہارا کٹنیا خراب نہیں ہوتے ہارٹ آٹک کی بیماری آتی نہیں تمہارا لیور خراب نہیں ہوتا مولویدی وائلز کی بیماری نہیں آتی استما کی بیماری نہیں آتی فسک motor کی بیماری نہیں آتی کیونکہ ایر اینڈی کا تیل بہت سے لوگان سردی بلتی سفیج جھوٹو یارنڈی کا تیل گرمی سردی نہیں میرے دوستو بھائیوں اور گرم سے بیماریاں جاتے سو میرے دوستو بھائیوں اور بچوں کو بھی ایک آدھا چمچہ دالو دودھ پینے کے بچوں کو بھی ایک تین چار خطرے دالو جندہ کی بر تم نہ بیماریاں آتے نہیں انشاءاللہ اور بہت سے حکیمان ڈاکٹران ڈراتیں جاہلان بھی ڈراتیں علمیچ نہیں رہتا چھپکے تو بولتی ایرنڈی کا تیل کے عادت دالیوں نے کو طبیت خراب ہواتے بلکو جاہلان بھی ڈراتیں خیر جاہلان تو ڈراتیں رہندے حکیمان ڈاکٹران بھی ڈراتیں کی ڈراتیں اس لیے کہ ان کے جبان بھرتے نہیں ان کے دکانہ بند ہو آتے ہیں جب میں بیمارا چھوتے نہیں اس کے آسے ڈراتیں میرے دوستو ڈروں نے کو جو ڈر گیا وہ مر گیا گببر سنگھ بول گیا اللہ والے ڈرتے نہیں اللہ والے مرتے نہیں میرے دوستو بھائیوں مجھے بھی اٹھارہ سال پہلے بھوٹ ڈراتے تھے یہ اٹھارہ سال تھے پیرو میں ایرنڈی کا تیل دیکھو ساٹھ سال کی عمر میں سو سال کا بڑھا بن گو تھا کٹنے آلیوار ہارٹ سو پھڑا پھو گا تھا کیونکہ جڑ بوٹیوں کو مانتا نہیں تھا میں میری ماں کرتے تھے میرا نانا کرتے تھے ماننے کا نتیجہ کیا ہوا سارے بیمارے آگے منجھے اسطمہ آگا ملویدی آگا اور گیشتک آگا ایسیٹی آگا شگر آگا ہاتھ آگا کٹنے اقراب ہوگے سب سارے بیمارے آگے اور شاہ آخر میں ڈاکٹر سودیر منجھے آٹھ دن میں مرتوں بلکو فتوہ دیا لیا جب سے میں یہ شروع کریا میرے دوستو بھائیوں آج اسی بھو پانچ سال کی عمر میں پھر جوان مناغ بٹھایا اللہ اٹھارہ سال ہوا ڈاکٹران کو تللاق دے گو ہاسپٹلان کو تللاق دے گو ویسا تمہیں بھی تللاق دیا لوں تللاق دینا تو تھنڈا پانی پینا پانی پکا کچھ پینا کچھ نہ کچھ پتے دال کو پکاو ارجن کو پتے نہیں ملے ایک مٹھی زیرہ دالو پکاو ووڈ پانی گھر میں بچے آنکو بڑے آنکو پیلاو تمہیں خود بھی ہو زیرہ ایک دن زیرہ دالو ایک دن دھنیا دالو ایک دن سومپ دالو ایک دن اجوان دالو ایک دن میتھی دالو ایک دن کلونجی دالو ایسا دال کو پانی پکاو ووڈ پانی پینا پورے خالیتہ کر لیت بس سارے بیماریاں سے نجات دن پو دن جوان ہوتے رہتی سو سال کو بھی جوان بن گو رہتی چاہے اسے کیا کرنا گاڑی کو جب جب آئل دال دی سائیکل کو ہندے کپڑے چینے کی مشین کو ہندے جب جب آسے آئل دال دی آئل دال دی تو مشین چلتی سو نہیں تو مشین جام ہوا دی ویسا یہ مشین کو بھی جب جب آئل دالنا ہر دن شام کو ایک چمچہ ار انڈی کا دل ایک چمچہ سو بھو کھو بڑے گا دل اسے روز دال دے رہتی یہ مشنہ پاک رہتی ہیں میرے دوستوں بھائیوں اور ہاتھ کو دال کو لگڑنا خود لگڑ لے سکتی ہیں مگر لگڑ لے دی نہیں ایک دن دو دن لگڑ لے دی پھر شیطان لگڑ لے نہیں دیتا نہیں اس کے آسے جو رو مرد کو لگڑنا مرد جو رو کو لگڑنا بھائی بھائی کو لگڑنا بھان بھان کو لگڑنا ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا اللہ تمہارے پر رحم کرتا ہے اچھا لگڑنا اور اچھا ایسا پوش کرنا ایسا پوش کرنا ایسا پوش کرتے رہے تو ہاتھ کے وال کلین ہوا دی ہاتھ کے وال اوپن ہوا دی لیور کے وال اوپن ہوا دی میرے دوستوں بھائیوں سب نساں فری ہو جاتے ہاتھ ہاں پاوہاں ایسا پوش کرنا اور ناک میں تین تین خطرے خوپرے کا تیل ڈال لینا بچہاں کو بھی دالنا بڑے آنکو بھی دالنا تو ناک کی بیماری ختم چھپکے تو بھی ہڈی بڑھ گئے ہڈی کراس ہو گئے گوش بڑھ گئے آپرشن کرنا بھول کو پیشے نکال دیں ڈرونگ لوگ سب جھوٹے جھوٹے بات آئیں یہ دالتے رہتو تمہاری ناک کی بیماری ختم سر کی بیماری ختم انکھان کی کانا کی بیماری ختم خوپرے کا تیل ناک میں تین تین خطرے موہ میں دو دو چمچے بومبی میں آدھ آدھ آ چمچا زیرانہ روز اور ہفتے میں ایک بار پوری باڈی کا مسات کرنا جو رو مرد کو کرنا مرد جو رو کو کرنا اوپر رسی بن لے نا رسی بن لے کو پیٹ کے اوپر تیل دالتے رہنا پاؤں سے اچھا اتارتے رہنا گردن پیٹ پیجڑیاں ہاتھاں پاؤں اچھا پاؤں سے لگا نا شرمانہ نہیں میرے مرد کو پاؤں کئی سا لگانا بولن پاؤں لگیا تو محبت بڑھتی اور اچھا لگڑو جو رو مرد کو لگاننا مرد جو رو کو لگاننا دو بھی جوان بن جاتی سو سال تک جوان رہتی میرے دوستوں بھائیوں اور ماباپ بچیاں کو لگڑو بچے ماباپ کو لگاننا ہمیشہ تازے رہتی وارم میں ایک بار سرویس گاڑی کی سرویس کلے نا یہ خوا اور دوسرا بیکری ایٹم کیا بھی نہیں کھانا مرکین کے آٹے کی کوئی چیز کھانا نہیں مرکین کے آٹے کی چیزیں کھاتے رہے زلدی کٹنیاں خراب کر لے کو مرتی یعنی بریڈاں بننا رکساں بسکیٹاں مٹھایاں یہ سب چھوڑ دالنا توبہ کر کو چھوڑنا کیا تو بھی کھانا پکنا پکا کو کھانا گھر میں مٹھا بھی گھر میں پکا کو کھانا ریٹی میٹ مٹھایا لے کھانا نہیں جلدی مر کو جاتی کیونکہ جس چیز میں شکر پامائل ڈالڈا پڑ جاتا ہے وہ چیز زہریلی بن جاتی ہے میرے دوستو بھائیوں گھوڑ سے مٹھا بنا کھاؤ بونسا بھی مٹھا ہو نا کیارٹ کا بٹروٹ کا کدو کا انجیر کا کھجور کا سب مٹھا جو ہے گھوڑ میں بنا کھاؤ باہر کا کھانے کا چھوڑو اور دوسرا باہر کے چیزیں جو پامائل کے اندر تلتی بونڈے بڑے پکھوڑے مرچان وہ سب لے کو کھانے کا چھوڑنا روٹ کے اوپر کا وہ سب لے کو کھاتے رہے کبھی اچھے نیرت گھر میں پکانا کھانا میرے دوستو بھائیوں اور دوسری بات جب بھی تمہیں پانی پینے گرم کرتی ہیں مٹھی کے گڑے میں گرم کر لیو مٹھی کے گڑے میں گرم کرکو تھنڈا کرکو رکھ لیو تھنڈا کرکو رکھ لے پیو یا گرم گرم پیو اور جو بھی پانی پکاتی ہیں اس میں ایک پھلی ڈالنا یہ عمل داس کی پھلی یہ روٹ کے آجوباجو رہتی ہے جنگلہ میں بھی رہتی ہیں پارکوں میں رہتی ہیں مونگے کے پھلیاں ایک ذرگاہ ٹکتے رہتی ہیں اس کے پیلے پھولا کے جھانا اس میں ہرے ہرے پھلیاں کالے کالے ہرے ہرے یہ بیگ میں توڑ لے کہا جائے گو ہر دن ایک پھلی کٹ کو ڈالنا اس کا پانی ایک دم لال ہوتا ہے مٹھا ہوتا ہے بڑا مزیدار ہوتا ہے اور اس کی خوبی کیا دیکھ لیو اس کی شکل اس کیسی ہے سو سال کو بھی انہیں جوان رکھتا جلدی بڑے ہونے دیتا نہیں غلیس کیڑے بھرنے دیتا نہیں پیٹ کے اندر تمہارے خون کو گاڑا پتلا گاڑا گھٹھونے دیتا نہیں پتلا اور پاک رکھتا خون بچے آنکو بھی کریم کے کیڑے آتی نہ خالی اس کا ذرا کٹ کو ذرا شام کو دال کو صبح کو پانی پلا لے تو کورے کریم کے کیڑے نکل جاتے ہیں بچے آنکو بڑے آنکو ویسی چیز یہ اس کے حال سے یہ بھی استعمال کرو ہمیشہ تازے رہتیں جوان رہتیں جلدی بڑے نہیں ہوتے اور تین چیزوں کی پرد بلدوں کر لیو وہ تین چیزوں کیا غصہ نہیں کرنا غصہ کرے تو بیماری کے دروز کھل جاتے ہیں خون گھاڑا ہو جاتا ہے خون گھاڑا ہوا تو پھر اندر گھانٹیاں شروع ہوا تھیں فیٹ کے اندر چربی کے گھانٹیاں خون کے گھانٹیاں ایسا شروع ہوا تھیں زیاد غصہ نہیں کرنا حسلے کھلنے کو زندہ ہی گزارنا اور دوسرا زیاد سوچنا نہیں حسلے زیادہ حسلے زیادہ سوچے تو بھی تینچہ نیسر کا خون گھاڑا ہو جاتا ہے اور تیسرا ڈرنا نہیں اور ڈر میں بھی کیا ہوتا ہے بلغم بھی گھاڑا ہو جاتا ہے خون بھی گھاڑا ہوتا ہے بلغم بھی گھاڑا ہوتا ہے بلغم گھاڑا ہوا تو کرونا ویرس خون گھاڑا ہوا تو کینسر میرے دوستو بھائیوں اس لئے اللہ قرآن میں فرمایا میرا چہتا بندہ میری چہتی بندی کیا ہوتا ہے کینہ بول کو ڈرتے نہیں کیکو تو شیطان موت کو سامنے رکھو ڈراتا سو تو کھا مر جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے کیا ایسا شیطان ڈراتا ہے اب شیطان کا موں کالا کرنا تو مرنے کی چاہت میں جینا اللہ کو دیکھنے کی چاہت میں جینا جو مرنے کی چاہت میں جیتا ہے انہیں موت کو ڈرتا نہیں جو جینے کی چاہت میں مر جاتا ہے انہیں موت کو ڈرتا سو میرے دوستو بھائیوں اور دوسری بات میرے دوستو بھائیوں بھوک لگی تو کھانا کھانا بھوک لگی تو ناشتہ کرنا اگر بھوک نہیں ہے ناشتہ نہیں کرنا کیا بھی ترکاری کھا جاؤ بھاجی کھا جاؤ کونسا بھی ترکاری کا سوپ پی جاؤ مگر ناشٹا کرو نو کو دو پیر کو اچھا بھوک لکھ دے اور بھوک اچھا لگے بھر کو پیٹ بھر کو کھاؤ نو کو ابھی کھانے کی چاہت رہنا ایک روٹی آتا کھانا ہاتھ دو لینا یہ بیالنس پکڑ لیو کبھی تمہیں بیماری آتی نہیں انشاءاللہ نہیں تو ایک دن لوڈنگ کرو ایک دن کھاؤ دوسرے دن ان لوڈنگ کرو ایک دن لوڈنگ ایک دن ان لوڈنگ یعنی ایک دن کھاؤ چھوو دو پیر شام اچھا دبا کو کھاؤ اندر لوڈنگ ہو گئی آدھا تیل پی لینا پچیز گرام تیل شام کو پی لینا دوسرے دن خالی ان لوڈنگ ایک دن لوڈنگ ایک دن ان لوڈنگ ایسا کر لے ہمیشہ تازے میرے دوستوں بھائیوں نہیں تو روز ایک چمچہ بات تو مجھنی روز ایک چمچہ پیو اور آدھا پیٹ کھانا کھاؤ ہاتھ دھولیو فل پیٹ نہیں کھانا فل پیٹ کھانا جنت میں یہاں ملس یہاں ملس پیٹ یہاں جنت میں فل پیٹ ستر اڑی کے بنگو رہ دیں جنت میں اور ٹنہ کا کھا دیں مہ سو گرام دو سو گرام نہیں ٹنہ کا کھا دیں ڈکار دیئے تو حدم پاکہ نہ بھی نہیں پشاپ بھی نہیں سر کا درد بھی نہیں پیٹ کا درد بھی نہیں ڈر بھی نہیں خوب بھی نہیں بڑاپا بھی نہیں موت بھی نہیں ہمیشہ کا جوان جنت کا بادشاہ رانی اور راجہ جورو مرد میرے دوستو بھائیو یہاں یہاں امتیحان میں پاس ہوگی تو میرے دوستو بھائیو خور ایک بیماریاں پکڑنے پکڑنے کا کئیسا پکڑتی بتاتوں بیماریاں کئیسا بڑتی بتاتوں بلغم آیا شرمانہ نہیں تھوک ڈالنا بہت آج میں ننگل جاتی ننگلے تو سمجھو اسے بیماری بڑی گی بول کبھی غلیس چیز جو باہر آتی ہے اسے باہر نکال دالنا ایسا چھا ہوا آتی ہے پچھے سے چھوڑ دالنا پات نا درنا نہیں اور لوگوں کو شکا نا پات پکڑے تو ہاتھ اٹاک آتا ہے اب ڈاکٹر آپ بول رہی ہیں میں شروع سے بول رہا ہوں ڈاکٹر آپ بول رہی ہیں پات کبھی پکڑوں نوکو پات آیا تو زور ہے پاتو اور شرماؤنوں کو سمجھاؤ سب کو یا ہوا ہی تو پکڑنا نہیں چھوڑنا بلکو ویسا پیشاب آیا تو پیشاب آیا تو کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے پکڑنا نہیں موجھ پتر بندہ سو کٹنی میں لیور میں پتہ میں پیشاب آیا بلکو معلوم ہوتے ہی جاکو پیشاب کر دلنا ایسا پیخانہ بھی نہیں پکڑنا پیخانہ آتے ہی فوراں جاکو پیخانہ کرنا گھٹے دبا لیک بیٹے تو پیخانہ ویسا در بند ہو آتا ہے وہاں سے بیمانیہ شروع آئیتے جو چیزاں گندگی اللہ نکالتا ہے اسے نکال کو پھیک دلنا وہی ساتھ ایک گندگی ہے کیا حسد وہ حسد کو بھی بار بار نکال کو پھیکنا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی انسان کا حسد انسان کے اخلاق کو اس کی سمجھ کو ایسا کھاتا ہے جیسا لکڑی کو انگار کھا دیے اس کا حسد اس کے پورے اچھے آمال کو کھا جاتا ہے اس کے حسد کو بار بار نکال کو پھیکنا کیونکہ ہر انسان کے اندر حسد آتا ہے جیسا کپڑا غلیز ہوتا ہے جسم غلیز ہوتا ہے ایسا حسد سے دل غلیز ہوتا ہے حسد سے دماغ غلیز ہوتا ہے وہ حسد ہمیشہ پاک کرتے رہنا حسد پاک ایسا ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے باتاں سنتے رہے تو اللہ اس کے رسول کے باتاں سنتے رہے تو حسد پاک ہوتا ہے اسی لئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کامیاب ہوا وہ انسان وہ عورت و مرد جو اللہ کی ذکر سے اپنے دل و دماغ کو پاک کر لیتے ہیں اور اللہ کے خوف سے نماز کو خائم کر لیتے ہیں تو نماز کو خائم کر لیے قرآن اور حدیث کے باتات سنتے رہے تو ان کا حسد پاک ہوتے رضا ہے اللہ جبور دیں اللہ فرمایا خد افلاح منتزکا وزا کرسما ربی ہی فسلا بلتوسی رونال حیات الدنیا یہ دنیا کو ٹمپروری سمجھتا ہے ایمان والا یہ دنیا والا پرمینٹ سمجھتا ہے انہیں پرمینٹ سمجھتا ہے سمجھتا ہے چاہے بول کو لاکھوں کروڑوں روپہ جمع لیتا ہے لوگوں کا مو مار کو لوگوں کا دل دکھا کو لوگوں کو دھوکہ دے کو لوگوں کو جھوٹ بول کو خد اوڑوں روپہ جمعاتا ہے کی؟ انہیں ہمیشہ جیتا ہے بول کو انہیں مرتاس نہیں بول کو مگر اللہ والا ہمیشہ بولتا ہے مجھے آج نیت کل اللہ کے پاس جانا اللہ کے سورت دکھانا کسی کو دھوکہ دیتا نہیں کسی کا دل دکھاتا نہیں کسی کا مال ناہا خڑپ کر بکھاتا نہیں میرے دوستوں چون اللہ والا مرنے کی چاہت میں جی لیتا ہے دنیا والا جینے کی چاہت میں مر جاتا ہے جو مرنے کی چاہت میں جو مرنے کی چاہت میں جیتا ہے انہیں مرتے ہی جنت میں بھمباٹ اسے ران جا بھا ران ہی بن چلے آ دیں جو جینے کی چاہت میں مر جاتا ہے انہیں ہمیشہ جہنم چلے آ دیں میرے دوستوں بھائیوں تو انشاءاللہ اب میں کیا کیا بولے اسے عمل کر لیو اور یہ رہا کلون جی کا کشایا ہر بیماری کا صفایا ایسے کئیوں جڑبوٹیں اندال کو بنات ہوئی ہیں دوستوں کے خریب جڑبوٹیں ہم بڑھتیں اور یہ پیتے رہے تو تمہارے کٹنیا لیوار ہارٹ سب پاک ہو جاتا ہے میرے دوستوں بھائیوں یہ شیمگا سے مگا لو یہ بڑے بودے بچے عورتہ مردہ سب پی سکتی بیمار لوگ بھی پی سکتی اچھے لوگ بھی پی سکتی بیمار لوگاں پیئے تو سارے بیماریاں دفع نئی بیماری ہے پانچ مہینے ایک سال کی پانچ باتلہ ایک مہینے میں انشاءاللہ بیماری ختم پرانی بیماری ہے پانچ دس سال کی چار مہینے پینا مہینے کو پانچ پانچ باتلہ ان کی کئی بیماری رہے تو بھی ختم انشاءاللہ شام کو ایرنڈے کا تیل صبح کو کھوپ رہے کا تیل دال کو پینا اس میں یہ خواب اور یہ شیمگا سے مگا لینا دوسری جگہ سے مگا انہوں کو اور نئی تیری فور تیری کے پر ہی مگانا دوسرے فون سے مگا انہوں کو اچھا تو انشاءاللہ مجھے بات کرنے کر رہا تو سات بجے سے نو بجے تک بات کر سکتے ہیں شام کو تین تین لازنیاں کا ٹیم رہت ہے کیا کھائے تو پیئے تو بیماریاں نہیں پکڑتے بثاتے رہے تو ریکارڈنگ کے ساتھ فون کرو اچھا معلومات کر لینے کر رہا تو نائن ڈبل یائی ڈیرو تیری فور فائے لیبل تیری زیرو اس سے معلومات کر لیو اور منجم ملے کر رہا تو یک تاریخ سے پندرہ تاریخ تک کرناٹک شیموگا اشوگ نگر سوین کی رات چھانے لیے لیا بس مڑنا کے دکان کے سامنے فون کرکو نام لکھا کو آنا اور جو بھی آتی ہوتلا میں کھانا نہیں یا ناشتہ کھانا رڈی رہتا ہے آکو کھالے کو سکھ لے کو جانا کھلانے بھی پیسے نہیں سکھانے بھی پیسے نہیں یہ ہونا کو تو لے جانا نہیں تو تمہیں سکھا کو بھیجتی زبردستی سے یہ لے ناج بول کو نہیں تمہارا دل چاہا تو لے سکتی نہیں تو سکھ لے کو کھالے کو جا سکتی انشاءاللہ میرے دوستوں بھائیوں اور دوسری بات یہاں سیریس پیشٹ آنکو لاؤنوں کو ناک میں موں میں پائپاند کو امبولیس کے اندر ڈال لے گاؤنوں کو ٹھیک ہے تو میں بولیا تو بھی دال لے گا رہی روز سب اچھے ہوگو جا رہی کوئی بھی سیٹی پھوک ہے نہیں اب تک نہیں کون تو بھی سیٹی پھوک ڈال ہے 85 سال کے عمر میں لیاک ہاتھاں پہاں تھوڑتی میرے آہاں اس کے واسطے یہاں کسے بھی سیریس پیشن نک لاؤنوں کو اور دوسری بینے کے بچیاں کو سیریس پیشن نک لاؤنوں کو ہاسپیٹل لگیا ہاسپیٹل باوہ یہ جڑ بوٹے آممہ باوہ بھی ہونا آممہ بھی ہونا اور تیسری بات یہاں رشوت لنچا کوئی بھی پوچھنے آو نوڑ کو کیکو تو ہمیں تیجارت کاروبار نہیں کر رہی ہمیں سکھانے بیٹھیں سو بیمانیا سے بچانے بیٹھیں سو پھر بھی آکو رشوت لنچا پوچھ کو ہم نہ ٹرچر کرے آتے آتے بسہ میں لاریا میں مل کو مرتی کتے کے موٹ آکسینٹوں کو مرتی نہیں تو ہارٹ اٹاک آکو مرتی نہیں تو لوکوہ مارک آکو مرتی نہیں تو کیانسر آکو مرتی گر بھلا ہوگا بھلا انت بھلے کا بھلا کیا برا ہوتا ہے برا انت برے کا برا کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے بیمانیا سے بچا رہا ہے اللہ کی پہچان کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا سپورٹ کرنا اسے ڈرانا دھمکانا اس کے پاس ہفتہ پوچھنا ہفتہ پوچھے تمہیں کفتہ ہوکا جہنم گجات کانتو بھی سڑی موت مرکو جہنم گجاتو توبہ کرو گر بھلا ہوگا بھلا انت بھلے کا بھلا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے خوب شیئر کرو اسے کتا شیئر کرتی اللہ کی فضل مرتی رسول اللہ کی دعا مرتی